اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلات و سلام و علی شرف انبیاء و مرسلین سیدنا و مولانا اگل کاسم محمد و آلہ تیبین و اہلین الماسوبین وزنبین اما بعد او فقد کالا سبحانہ وتعالی فکرام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوریدونا لیتفی نور اللہ بیفواہیہم مللہم تیم نوریہی و لوکاریہ القافرون صدق اللہ علیہ و لعظیب صلوات و رحمت و اہلین الماسوبین عزیزانی قرام قدر تمام حضرات علم اچھی کے آج پوری دنیا دے شیعہ مسلمان یوم سیدہ منا رہے ہیں اور پوری دنیا دے شیعہ مسلمان بارکاہے حضرت سیدہ چاپنا نظرانہ پیش کر رہے ہیں حضرت بطول حضرت سیدہ تاریخ دی گمنام ہستی نہیں یہ ایسی گمنام ہستی نہیں جدنے متعلق کسی علمی نام ایک پرائمری سکول دا بچہ بھی جاندہ ہے کہ رسول اللہ دی دفتر نیک اختر جناب بطول ہے حضرت علی علیہ السلام دی زوجہ مطرمہ حضرت زہران حسنین شریفہین دی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ یہ بی بی دے وہ کمال دے تعریف نے جلے ہر بندے دے ذہنچ موجود نے کہ بی بی رسول پاک دی بیٹی نے عمیر الممنین علی بن ابی طالب دی زوجہ نے حسنین شریفہین دی اور حضرت سیدہ زینہ اور سیدہ کرسون سلام علیہ السلام انہ دیو والدہ ماجدہ اتنا بڑا اجتماع کر کے اتنی مشہوری کر کے اتنے اشتہار لاکے صرف حسیعہ نہیں دست نہ چندے اجازت نہ لے کے اتنی مشکلات چو گزر کے صرف ایک دست نہ چندے کہ حضورتی بیٹی زہرہ ہے صرف یہ تسنا چاہنے حضرت علیدی زوجہ نے وہ تو پتہ لوگاں سالی دنیا نے علم ہے جی بی بی پاک دائے نسبی تعرف پوری دنیا دے علم ہے جی اسی اتگو دو کر کے بانیان اتنی میند کر کے اتنا جمع گفیری کٹھا کر کے اسی دنیا نوں تسنا چاہنے کہ صرف نبی دی بیٹی صرف مولا علیدی زوجہ صرف حسنین شریفہن دی اما دانا بدول نہیں دین دی ضرورت دانا محفظ میرے مطرم سامعین اگر ضرورت رو معسوس نہ کیتا جائیں تو پھر اہمیت تا بتانی لگا کسے کار کسے شایدی ضرورت ہوں دیئے کسے کار کسے دی ضرورت نہیں میں قرآن سامع رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہر شریف کر دی ضرورت دانا بدولیں میں تو انورس کر دیں سجدہ گا علام پاک دے پھرے رے پنجے حدیثِ قصہ انہ دے سٹال مجلسان دے بار لگ دے لیں یہ کوئی بندہ رائے بیٹھ دے جتماچ سجدہ گا لے جائے جسر الجناتہ سمان لے جائے یا پنجے لے جائے تو اڈکی خیال لیتے گھنٹے جبے کے جانگے سارے نہیں بندے آگنگے تو لے کے کتے آگیا ایتھے ضرورت ہی نہیں یہ دا مطلب ہے کسے چیز دی کدرے ضرورت ہوں دی کدرے ضرورت نہیں کسے مذہبج کسے شہدی مذہبی ضروریات بھی ہے مذہبدیاں بھی اپنی اپنی ضروریات نے ساڑھے مذہبج پنجہ لگ دا ہے فریرہ لگ دا ہے سانو ضرورت ہے جتے نہیں اتھے ضروری نہیں کدرے کھا گیا دیا ہیں ٹوپیاں وکتی ہیں کدرے پنجے وکتے ہیں یہ دا مطلب ہے اتھے 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 ضرورت ہے یہ دا ضرورت ہے زہرہ نے مذاہب تو اچیاں کے مسالک تو بلند ہو کے فرقیاں جو نکڑ کے پوری کائنات مندر سے ہے جڑا تیانو شریف بکھنا چاہتا ہے اتھے میری لوڑی مولا ایک کائنات دون جزائے ہیں جڑا بیٹی نو شریف بکھنا چاہتا ہے اتھے ضرورت ہے جناب سیدہ میرے مہترم سامین جتے بی بی ضرورتیں ہر کر دیں اتھے بی بی ضرورتیں دین اسلام دیں میرے عزیزو میں سیدہ سلام اللہ علیہ حال ہوں چوتھا دن میں نے ہویا تقریبا ایک گلد دستیاں کہ لوگو دو قسم دے شیشے لیں ایک تاریخ دا شیشے ایک قرآن دا شیشے تاریخ دی اینک لاؤ گئے تی چیز اوئی ہوئے گی تی ہور ترہ نظر آئے گی قرآن دا اینک لاؤ گئے قرآن دے شیشے جو ہور ترہ نظر آئے گی ایک شیشے بکھرے بکھرے ہوندے نے کئی بار یہ سرہ ہوندہ ہے کہ دن چڑھے ہوندہ ہے توپ لگی ہوندی ہے تی براؤن شیشے دی اینک پائی ہوگئے تی لگ دا جو میں نیری پہ ہوندی ہے نیری ہوندی نہیں اگ کوئی نیری شہری نہیں ہوندی وہ شیشے براؤن دستے نے کہ پتہ نہیں سورج گائب پہ ہوندہ ہے تی کدر وہ نیری پہ ہی چڑھ دی اگر خوشک چاڑیاں دے جنگل اچ بندہ سبز رنگ دی اینک لا کے لگا جائے تو سارا سبزہ ہی نظر ہوندہ ہے سبزہ ہوندہ نہیں سبزہ ہوندہ ہے سبزہ نہیں ہوندہ شیشے اینک دے سبز نہیں تاں سبز نظر ہوندہ ہے یہ دا مطلب ہے تیہ ہوگیا نا رنگدار شیشے حقیقت تبدیل کر دے جی میں دا شیشہ ہوگئے گا حقیقت ان تبدیل کر دے گا بار خوشک چاڑیاں ہیں لیکن سبز رنگدار شیشہ سبزہ ہوندہ ہے سبزہ ہوندہ ہے یہ دا مطلب ہے اسے شیشے نے حقیقت تبدیل کیتی ہے بیسے حقیقت ہے اے نہیں اگر بار تپلے کی تو بندہ سے براؤں نے نک پالنے دے اگر انہوں بدر بدر لگتا ہے یا اندھیری یا اندھی تصدی ہے موسم خراب نہیں حقیقت ہے جی موسم پھر پیاننا حقیقت ہے جی کبلا موسم خراب نہیں انہوں دے شیشے ایسے نے جڑے خراب بخا رہے نے قرآن تھے میرے دوے اتھنے ہیں جس بندے نو بطول چو غلطی نظر ہوندی ہے اے حقیقت نہیں شیشے ایسے لگے جنہوں حقیقت نظر نہیں ہوندے ہیں اینک تاریخ دلاؤ گے تچیز اور ترہ نظر آئے گی اینک قرآن دلاؤ گے تچیز اور ترہ نظر آئے گی میں دو مثالہ ارز کر دینا تاریخ دی اینک لائیے تے مصطفیٰ انپڑ نظر ہوندے نے میں فیر کہہ رہے ہاں نامی جماعتی کتاب چیز میں پڑھتا بھی رہاں پھر پڑھانتا بھی رہاں میرے پڑھن تو لائے گے میرے پڑھانتا کہتے اوہیزی اے اندہ میں پتہ نہیں محمد میں پیس بھی اپانیم دیڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائیڈ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اے تاریخ دی اینک لائے کے کسے لکھے ہیں کیونکہ ساڑھے ہاں رواجے جدا سکول نہ جائے وہ انپڑن دے اوہاں اوہ سے روار رویج سارے انکھشڑیا کہ محمد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ سکول کسا نہیں سنگیا ہے وقت تینوں اللہ حدایت دے ہوئے سکول نہیں پڑھانتے پیچھے ٹیچر پڑھانتے نہیں تے اللہ نے وہ ٹیچر بنایا ہی نہیں جدا محمد لکھڑھائے سلط اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھوئی ہے جنب عزیزہ نے گرامی قدر نبی پاک نے جنہ انپڑھ لکھ سرے ہیں بھئی لکھیا نے میں نے سابج پڑھانتا رہاں کہ حضور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اچھا جی نبی پاک لکھنا پڑھنا نہیں سن جانتے تاریخ کی اینک میں لگائی جائے تو نبی انپڑھ نظر آتے ہیں جب قرآن کی اینک لگا کے دیکھا جائے تو اللہ فرماندہ یعلمہم الكتاب والحکمہ بقواس کرتی ہے تاریخ میں نے معلم بنا کے بھی جانے مولا اکارات ونجزائی خیر دے میرا نبی مدینة العلم ہے یا نہیں ہے فاطمہ بزعت و منی فاطمہ میرا حصہ ہے نبی کن ہے زہرہ حصہ ہے زہرہ حصہ ہے اگر تاریخ میں کسی نے بطول کو کہہ دیا کہ آپ کو علم نہیں اگر تاریخ میں کسی نے زہرہ سے کہہ دیا ہو کہ آپ کو اس بات کا علم نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھوں پہ اینک کیسی ہے جس اینک میں محمد انپر نظر آئے زہرہ آرما کیسے نظر آئے یہ دا مطلب اینک کا مختلف نہیں میں ایک اور مثال ارز کر دیں میں قرآن دی نظر چھ بطول نو بخانا چاہتا ہے چار اپریشن نبی پانک دے لکھے نے تاریخ جو کنے چار اپریشن کھا دے واسطے ہوندہ ہے بچ کوئی چیز ایسی ہوندی ہے جنہی کڑ نہیں ہوندی کوئی ناکس شیکڑن واسطے اپریشن ہوندہ ہے پامے ہو کسی انسان دا ہوئے تو پامے کسی مسجد دا ہوئے میرا خیال ہے کہ سنو خیل شیطا آگیا ہوئے ڈاکٹر مشرف صاحب نے ایک مسجد دا بھی اپریشن کر شکر ہے مسجد دا حالانکہ مسجد دا ہوندے اپریشن تو نہیں اپریشن اس واسطے کیتا جانتا ہے کہ جتے کوئی ناکس شہر ان میں بھی چکٹ لے جائے اے فوج وزیرستان اپریشن کر دی یہ دا مطلب ہے بیچ کوئی ایسی شائع ہوندے یہ جڑی بیچ نہیں ہونے چاہیے بندے بیچ بھی کوئی ایسی شائع ہوگئے تو پھر اپریشن کی تا مسجد دا اپریشن میں کہا فوجی نے کچھ ہے مسجد دا بھی اپریشن کر لیں دے وہ سا کہا ساریاں دے تو نہیں کر مسجد دا سجدہ گاہ ہوندیاں پوشیاں دی ہوگے اہل سنت دی ہوگے دیوبندیاں دی ہوگے اہل عدیسان دی ہوگے مسجد دی سجدے باستے ایسا کیوں اپریشن کر سایاں میں کہا لال مسجد دا کیوں کی تا سایاں ہو سا گیا وہ دے بچ کچھ ہے سیتے ایسا کی تا یہ دا مطلب ہے جڑی ہے سیتے میں کہا یا مسجد دا کیوں ہوندے قرآن ہوندے نے وہیں سورتے ہوندے نے مہراب ہوندے وہ دیچے ممبر ہوندے اور کیوں ہوندے پھوڑ ہوندے نے تو اسی اپریشن کرتے ہیں وہ میں نے قسم کھا کے کہن لگا تو یقین کر اسی کو بے وکوف نہیں جس مسجد دے قرآن ہوندے نے وہ تھے تیسی اپریشن نہیں کرتے ہیں کوئی اور شاید صاحب شاک ہوندے ہیں فیر یا بسی اپریشن کرنے ہیں اصلے بغیرہ دے شک یا دیشتگردان دے شک ہوئے ب rewarding کران ہوئے وہ تھے اپریشن تی تی کری لوڑے بACK جتھے قرآن ہوئے وہ تھے اپریشن تی کری لوڑے سدھکے جامت بھی کمار دے وہ تھے اپریشن تی کری لوڑے میں کہ میرے دیل کرتا ہے مولوین دے جا کے قرآن ہاتھ چلے گیا کھاں اور یار جس مسجد بچ قرآن ہوئے اوہ تے اپریشن دے ضرورت نہیں جس دل دے قرآن اُدھرے ہوئے مولا کو انجزائی دے گا بہت شکری بہت شکری نہائید میرے باری نوجبانی بڑا اچھا سماعت فرقائی اوہ تے اپریشن دے کوئی ضرورت نہیں میں تنہوں ایک گلد ساں شابہ صلوات اللہ صلی اللہ محمد و عالی محمد شکری میرے مہترم سامعین اچھار اپریشن پوری دنیا دے مسلمان من گئے نے سوائے مسکینہ تو ساڑھے پر کیا مسکینہ بچ کوئی اہل سنت بھی آئے نے میں پھر پیدا سنا میں ایسے اہل سنت تو واقف ہوں جنہوں دے موقف اس معاملے ساڑھے نال ملتے ہیں یا فرشن نے میرے یار نے انہوں دے ملتے ہیں کچھ ہیں انہوں دے اہل سنت جنہیں ساڑھے موقف دی تائید بھی کرتے ہیں اور پکے بھی ہو چکے ہیں وہ نہیں مندے نبی دے اپریشن کیونکہ نبی دے اپریشن تاریخ دستی قرآن نہیں بھئی تاریخ تے لا ریب ہے ہی نہیں لا ریب تے صرف قرآن ہے میرے عزیزو اس قرآن کو پچھو نبی کی یہ تے نبی دی بیٹی کی صرف قرآن کو پچھو تو انہوں قرآن دا نا جے پر قرآن کو پچھے جنہوں پتا ہوئے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے اس قرآن کو پچھو بدون گاؤں نے اس قرآن کو پچھنے ہیں صرف میں ایک مثال دینا لوگاں دے مفتیاں دییاں قبران لیبریریاں جو بند گئی ہیں دے اپریشن من کے گہنے ہیں لے کے گہنے ہیں انہوں نے چار بار جبریل اپریشن کیتا ہے پھر سینہ کھولے ہیں پھر دل نبت ہوتا ہے تو ہو کے صاف کر کے پھر بند کر شڑے میں پنجابی تا لفظہ کھڑھ لگا الحمدللہ پنجاب دے سنترج کھڑھتا ہوں میرے یہاں پہنا بیٹھیاں نے دیاں بیٹھیاں نے اللہ دیا بندیاں تو ہی دیو شہوے جڑی انتوتی ہوئے توتا ہے کپڑے نکا دی گئے توتا ہے نہیں نا یہ دا مطلب تو ہی دا کہتا ہے یہ آپے زمزم نہ توتا ہے یہ دنوں شان پیان کیتا ہے ایک بچہ آندہ سی میں ماشتر صاحب دی بڑی عزت کر دا عزت تا بھی کسی جاچ ہوں دی ہی ہوئی تکر دا جنہوں جاچ ہی نہ ہوئے وہ عزت کیونہ دی کر دا میں کیا کیونہ عزت کیتی ہے وہ اسے کہا ماشتران دا سیکل میڑا ہوئے یا سی تو میں انہوں نے چاہتر ماشتران دی لائکتے ساف کر دا میں بھی تھیجھے رہا ہوں پاکڑا بگٹھا ہے چنگی بھائی عزت کیتی ہے اللہ دیا بندیاں تو ساف ہی کرنا ہے ماشتر دا سیکل اپنی چاہتر نہ کر ماشتران دی چاہتر لائکتے یہ دا مطلب دعا کرو کسے صاحب عزت نو مرید بھی کوئی اکلماند ملے ہو کیا بات ہے اگر کو سکوچی حضور دی شان کی بیان کی تھی حضور دی شان بیان کی تھی کہ حضرت جبریل نے حضور دا دل آب زمزم نالت ہوتا سی صدقے ہو تیرے عزت و دانتو آب زمزم نالت ہوتا سی تو تا دا فیر ہے سی نا پاہ میں آب زمزم نالت ہوتا سی اگر آب زمزم نالت ہوتا سی ان دا مطلب کی یہ تنوں حضور دی عزت پر بران دے پاہ سرکار دا دل کوئی عام پانی نالت ہوتا آب زمزم نالت ہوتا سی ویسے تنوں پتا ہے اے آب زمزم بڑھے آتائیں اے دے پچھے کسے دے پیر ڈوبے زم صدقے جامعہ مولد بانوں کے زائے گھر کے لے یار آب زمزم نالت ہوتا سی لاؤ جی ایک خاندان ایسا گودھرے ہیں جنہ دے پیر کمال زم میں آتادی گھر نہیں کر رہے جنہا میرے لوگ ویندہ پہا انہوں میں سمجھا دیں سکنجوی دا جنگ گاوے ہون نہیں ہم تو سردی ہے جب دو سوڑ دا جنگ گاوے او دے جو بندہ چکے تھوڑا جائے تو مٹھا کٹوے او دے جو بندہ سوٹ کے مٹھا تے باہن ٹونکے تے پچھے کچھ اڑا مار کے انہوں کچھ اڑا دے نہیں بنجا پیجے تے بندہ انہوں آکے پیو جی ٹھیک ہو یا پیو جی ٹھیک ہو تو سی کیوں آس دیں لوگ کانکھنے آپ ہی پی پڑا ہوکے بندہ آکھنے دیں شرم نہیں تہیا نہیں ہاتھ موگ گئے تو گھڑا بچ پانا تھی چمچ مگوا تو ہاتھی بچ پیادتا تیرا ہاتھیں جد ہے تیرا پیر کے ویندہ ہوئے سار اٹھاؤ یار سار اٹھاؤ یہاں مطلب ہے تیرے ہاتھ بچ آ جاننا ہاتھ تیرا ہاتھ بیڑ پچ بڑ جائے تے بندے اس شکنج بھی اس دودھ سوڑے نو مو نہیں لاندھے رو میں ہاتھ نو او دا پیر گب گئے تو لوگ کھڑو آگے بھیدے لیں مالے اسماعیل آنے سنام دا پیر گب یہ تے بندے او تو ایک گیلن ہے او دے نے وچ چار گیلن آئیں تھوڑا پاندے نے تے ائی ڈی شیشی انگلی جننی بھائی شیشیاں لب جان دیا نے پناس تک دیا تے دیگو ائی ڈی میرے کارتے جدوں کسے کرنے ہیں ائی ڈی شیشی تبرکن ایک گیلن آتھوں دی چار ایتھوں آنے ہیں صدقے تے ائی ڈی شیشی ہو دے بچوں پر نہیں ہے تے او وچ ملیا ملیا پانی چار گیلن اے ایک ہو تے کسے دے کارکن نہیں ہے انہوں کے جیب بہت ہے ہونتے ہو ائی ڈاک کر منڈ پار کے اور شیشی بچ پاندے نے ہائے نبی تیرے پیردہ اثر عجیبی نہیں بے مکدہ صدقے جامعہ اے نسبتہ دے اثر نہیں مکدہ نسبتہ دے اثر نہیں مکدہ حضرت اسمائی صدقے جامعہ دے یار کمان ہے جنہیں حاجی بیٹھے نے جنہیں کھجڑ ہو کے نہیں آئے جنہیں تیانر کیتا ہے او منو دے سو جنا کاب ہے دے دروازے دے سامنے مقام عبراہیم ہیں او دے بچ کسے دے چاہتی پہی ہوئے دے اللہ فرماندہ ہے دے بچ ساڑیاں نشانیاں نے قرآن چکاؤ کسے حاجین ہوں جے اس ویہ کے آیا ہوئے تھے جے تکے تو کھا کے آگیا تو میرا گزور نہیں جنہیں حاجی تیانر ویہ کے آیا پچھو کسے حاجین ہوں جنہوں اللہ فرماندہ ہے آیاتن بیاناتن یہاں ہماری نشانیاں ہیں اس مقام عبراہیم بچے نبید ہاتھ لگے لے یا پیر لگے کی سنے ہیں تسا کی سنے ہیں پیر لگے لے میرے بانی پیر ہی لگے جتھے حضرت حاجرہ دھوڑے نے اوٹھے بی بی دے ہاتھ لگ گئے پیر میں نے ایک بندہ کہاں گا اجر یہاں آپ ہی زنجیرہ پاریں دے حدا سے مورم ہو اے توانو کوئی تنیلہ پاندہ میں کہاں نہیں اے آپ ہی پاریں میں کہاں آپ ہی پاریں اس کا یہ کتہ لکھے میں کہاں یہ لکھے ہے کہ حضرت علیہ سگردی والدہ ماجدہ سلام اللہ علیہ کربلا دی واقع طبار پوری زندگی جیڑا توپتے بہی تھے لیں وہ اپنی مرضی نہ لگ گئے انہوں نے یزید نہیں بٹھائے بی بی رباب سلام اللہ علیہ ساری زندگی جتھے توپل لگ لگ بھی یہ اتھے چھانت نہیں دیتے تو اڈیل مجھے گا انہوں نے کوئی باندازی کہ آپ بہندزم آپ بہندزم ایدہ مطلبے کہ اب غمِ کربلا مظلومِ کربلا دی غم تے سوگ اپنے آپنو آپ تکلیف دینا علیہ سگر دی امہ دی سنت میں نوجوانوں تو ہم کانفیڈنس دے حضرت علیہ سگر علیہ السلام باب الحواجدی والدہ ماجدہ دی سنت ہے کہ اے او عمل ہے جیڑی بی بی حجت دے سامنے کر دے رہے اے او عمل ہے جیڑی بی بی جناب سجاد دے سامنے کر دے رہے اور ایدہ مطلب پہ امام نے یہ گھر قبول سی اس بندے گھر میرے سوڑ لی اگو نے صاحب لائیا پہ گھر ٹھیک ہے لیکن اتھوں انہیں نا وہ ایک مناثرانہ گھرنہ ہوں دیا اتھوں سے کٹ کے میرے اتھے آنج رکھی پہ اے دے تھلیں وہ باہر نہیں نکلتا وہ پھر تو انہوں پتا ہے کہ امام مادی علیہ السلام دی نظر ہو بے کہ کوئی ایسی گھر نہیں ہوتی وہ فور میں انہوں کہنے گا کہ گھر تا سکتا وہ اگر بی بی پاک نے ایسا عمل کیتا سی کہ اپنی بی بیاں وہاں کھو اے زنجیر جور پان کرن اے بندے کیوں پان دینے عمل بی بی دا ہے تے عمل بندے پہ کر دینے اور عمل عورت دا ہے تے کرتے بندے نے پھر اے بی بیاں پان کرن اے بندے زنجیر کیوں پان دینے تے میں کہہ صفحہ مرواتے بی بیاں نسن کرن مولا بھائی تو ہم جزائے خیر دینے صفحہ مرواتے درمیان عورتہ دھوڑن مرد کے ادھوڑ دینے اگر حاجرہ کی سنت پہ ساری دنیا عمل کر سکتی ہے تو رباب کی سنت پہ ہم بھی کر سکتے جتے حاجرہ دھوڑے نے ہاتھ لگے نے بی بی دیکھ پہ پہر ابراہیم علیہ السلام دے وہ پہر بی بی آجرہ دے پہر حضرت اسمائی لیٹے سن ہاتھ پہر پہ مار دے سان یہ چشمہ ہاتھ تھے لے وہ نکڑے آکے پہر تھے پہر تھے لے پہر تھے لے آئے آئے یہ سارا ٹبر یہ ہو جائے پہر رکھتا سی سارے ٹبر تو یہ ہو جائے پہر رکھتا سی لوگ کی اندرے دیل توتا ہے آبے زمزم نہ وہ آبے زمزم نو جاننے وہ دیکھ سمائیل دا پہر ڈوبا سی ایک پنجابی در لفظ ہے جب تسی تامن کرو تو جب بوٹر صاحب ہوتا بیکھنے کواری تھا ہنگا آل جان دے ہنگا آل کنو آل اور یارہ ہنگا آل وہ پانی وچ پھیر کے تو اڑا نکل دا انہوں ہنگا آل آن دا آج جڑا بچاریاں دو دیاں تو لوگ کی اتراز کرتے ہیں پانی پان دنے پانی میں کروں پوچھے میں پانی پان دے وہ سکھے نا ہنگا آل پان دے وہ سکھے بندے تھے ہمیں مگر ہی چڑ گئے اصل چاہ دودھ انلا دی نعمت دی بیاں میں تو انہوں نے بتایا ہنگا آل بچ پانی پاک ہے نا دودھ دڑے پان دے بچ تھوڑا جا تو پھر کیا نہیں کر کے تے پھر انہوں بار نہیں سوٹی دا کیونکہ نعمت ہے دودھ دی آخری شکل دا نان لسی ہے لسی دی تاریخ پڑی جے کی تا گرامر جو میں دس دینا دودھ چوں ہارشے کٹ لیے جیدی پچھے بچ دیئے نا ہن لسی آنے دیں کٹ لو کیوں کٹ لو کریم کٹ لو پچھے کی بچ دی لسی تے او بھی لوکی مانگے کے کھڑ دے نے ہن پتہ لگ گئی اچھے تھا نسبت ہوئے تھے کہ دھوڑا نہیں جاں دی خدا حدی قسم میرے کو زمیدار بچھے لے زمیدارہ دے کاردیاں مستورات جڑیاں نے وہ نسی بھی چھاتتے روڑ دیاں سن کے بات جاندی سے نالی چنی سن روڑ دیاں نسبت نعمت نہ لے یار نسبت نعمت نہ لے چلو بار دو دیاں گیا کہ پہنجی دو دڑا آیا ہے دو دوا سے برتل پہجو بی بی گھر کوئی نہ ہوئے اڈا کو بال ہوئے میں نینے تھاں پہ جائیں گا جی وہ بال لوٹا کھڑے تھے دو دڑا پہنڈا بکھرا ہوں دا ہے اللہ دے بندے دو دڑا پہنڈا بکھرا ہوں دا ہے بی بیاں الٹا رکھے ہوں دا ہے تاکہ کو لنگ دا جانور بی بیٹھا نہ کرے دو دڑا پہنڈا بکھرا ہوں دا ہے نیمتہ بڑے برتل بکھرے ہوں دا ہے وہ بچہ بھی لوٹا نہیں کھڑتا پہ ہمیں نماؤں ہوئے لوٹا نماؤں ہی ہوئے تے بچہ اوہ یار نہیں کھڑتا یہ دا مطلب ہے ایڈا کو سہرے جیڈا سہرے اٹھا دماغے نا ایڈا کو سہرے اینا کو بچھے دماغے اوہ دے بچگان لہ گئے اصلا جو بچہ لوٹے جو دو دو پہ جاندہ ہے جو پائیے تھے تے ٹوٹی رہ نکڑ وی ہوں دا جو کڑیے تھے مرید کیا اندھے علاقے جو لوٹا کے میدان ہوں دا ساڑھے لاکے آئے ہوں دا اوہ دو دو پہ جاندہ ہے پہ جاندہ ہے تے ٹوٹی رہ کڑیے تے نکڑ وی جاندہ ہے پاندھے نہیں نا یہ دا مطلب بچہ بھی جاندہ ہے یہ دو دواستے بڑھے آئے ہیں یہ دو دواستے یہ دو دواستے میرا قرآن تہاں تھی اہمیں تیرا رنگ نہ اٹھ جائے ہر دل ولایت واستے بڑھے آئے ہیں اے مولا تنجزائے خیر دے اوہ جی میں دو دہار برتن جبہی نہیں پھائیتا ولایت بھی ہر دل میں جنائیہ ہوں اے پرانے زمانے میں چاہے فرجہ نہیں سننن دیا جی دو فرجہ سنن دے جاؤ اگر کوئی آ گیا تھی آ جاگا تجھ سنن دے رو یار سنن دے رو میں تو انتا سننگا ادھر کی اسی میرے لیتے آنے ساجد شاہ صاحب نظر آ رہا نہیں درہا اور بھی کوئی گل ہو میں نہ نامے کھو دھوں یارہ میں انتا سننگا تو ہوں ساجد شاہ صاحب میں وجہ تک نظر آ رہا بھول کو مشہورستی نظر آئی تو بھی دس آئے میں نہ میرے لوگے کو میں دسنا پھر اوہ یارا میں دسنا پھر وہ سامنے میرے قرآن میں سہی دس آگا پھر اعتبار نہیں کر دوں جنہیں ہونے پھر ایتنوں بھیک ہے نا اوہ پھر این جی اے جنہوں کمپنی دے آپ پر ہیں ہاں سیڑتان دا اعتبار نہیں مشینہ لگی ہیں نے جنہیں سیڑت پردی ہیں نے تو سبان اللہ بہت اچھے طریقے نہ پردی نا جی بابری تشریف لے آئے نا جب شرائی صاحب تشریف لے آئے ٹھیک ہو گیا جی کی گئے ہم تو سیڑتو آڈے سے ہیں چسی کے علی عباس ملک علی عباس نہیں ہونا ہے تو کوئی شرائی صاحب آگا مجھے گا نہیں سید آگا سید چاہ جی دکانت آجانت پتیج برکت پیدا ہوئی صداد داؤنا بہت بڑی بڑی میں کہی پیانے ہوننا ادھرو بکھنا میں تو ان دسانگا کون میں دسانگا میں دسانگا جنہیں میرے تعتبار نانا کیتا وہ دے متعلق میں ان جی سوچ رہے جی میں کمپنی سیڑڈ بہت اچھے طریقے نہ پردی ہے چنگا کوٹ کوٹ کے پردی ہے کئی اعتبار ہی نہیں کرتا وہ انہوں کھول گیا آپ پر ہوں وہ انہوں دے بندے ہو کسی دے بھت بار کر جائے گا میں تو جو آئے بخیر ہو گئی لاؤ جنابِ حلیق میں ارز کر رہا ہوں کہ دو دڑا بھرتن جدو فریجہ نہیں سنون دیا وہ دو بی بیاں بیٹھی ہیں میں پینات مری گا تو نہیں میں سے ماما پرانے زمانہ ہوں کہ ماما Ayya کھولو پر Puchчи وہ برطن بڑے پائے اند pencils گال کرو بے چھے لیکن وہ برطن اُلٹا رکھ دیا سم جد اج دود پانہ ہ circles یہ دو دڑا برتن اُلٹا رکھ دیا سم کیوں ہواہ نال مٹ Pikنا پہ لنگ دے جانور دی بیٹھنا پہ اینجا یا مطلب ہے اللہ دیا بن دیا جت ہیں بی بی نے دودھ رکھنوں میں اس پر تنوں اندروں پاک رکھ دیئے تیری مات ماری گئی ہے محمد تو وڈی نعمت کوئی نہیں اللہ ابو طالب دی گودج رکھا لگیا سوچے ہی رہے کہ نعمت کی دیفاق ہے تیری مات ماری گئی ہے ہون میں ہنگار فیر پڑھنے گا ہنگار کی نواندنے ڈرمی چھ دو دھ لگا ہوں دے او دے پچھے تھوڑا جا پانی پاک ہے تیری مات ماری گئی ہے اوہ بچارے دو دی مسکین اوہ تھلے نہیں روڑ دے کہ کدھر نعمتی تو ہی نہ ہو جائے اوہ بچارے ہنگار پاک ہے تیری پھر دو جی ڈرمی چھ روڑ دے تیری بندہ سمجھ دے آو پانی پہ پاندہ جی میں کدھر تقریر کی تھی میں نے ایک بندہ میں نکڑے جاتے آندھے دو دیاں کڑوں پیسے لے میں کی رہے ہیں اے بڑی بکار رہا تو میں کرتے ہیں اوہ میں کہا یارو گھر بچارے آندھے نے کسی ہنگار پانے ہیں ہنگار ہنگار اوہ وہ ساکیا جے اے گھر نہ کرنی ہے تو انہوں نے اے بھی سمجھا کہ دس بارہ کلو بچار ادھا کو کوئی لو ہنگار پائی دے پانچ کلو بچار ساتھ گھر ہو دے ہنگار دینا پائی میں کہا چھائی بھی کس ہو رہتا دے چلے بھی گھر لو گئی ہنگار میں سمجھا رہے میں دس بار کہا خبے لیں ملک علی عباس صاحب چونی ہمارے تشریف لائے بسم اللہ آؤ جناب گھر کرتا رہاں تاکہ جلدی چلتی میں جناب سجدہ دی عزبت پڑھنا چاہنا ایک جو مالا بیتے توڑے گلو جاز لنا چاہنا میں بہت قریب آگئے کیا کہنے کہ حضرت رسول خدا دے دل نو کہا دینا تو ہوتا نی صدق جامعہ آب زمزم ملک صاحب آ رہے آؤں دے لیں انشاءاللہ آ رہے اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ آؤ جی ملک صاحب بسم اللہ صلی اللہ اللہم صلی اللہ محمد آؤ جی ملک صاحب لاؤ جناب تشریف رکھے شرائع صاحب تشریف فرما ہو گیا ملک علی عباس صاحب چونیا ملے تشریف فرما ہو گیا چونیا دیکھ بڑے عظیم زاکر صاحب دنیا تو رقصت ہو گئے ایک واری دعا فرمانا محمد علی گوھر صاحب نواللہ جوار رحمت اور قربے اہل بیعت جی خاص مقام عطاف اور ملک صاحب دکھال ایک صحت کامل بحال فرمائے دراز زندگی عطاف ہنگ آل دی سمجھا گئے میرے بانا شکر ہنگ آل اے جیدے نبی دا دل پہ توانین اے اسماعیل دے پیرہ دا ہنگ آنی جس بندے نے آبے زمزم نو بہت بلندی تکھڑ کے تے نبی پاک دی عزت بدان واس تے گر آکھے زمزم نلت ہوتا ہے اسی توندے ہی مخالفہ آبے زمزم ہوئے یا آبے کاؤسر ہوئے آگے کس دی پیر تی بجا تو آبے زمزم ہے چیدے پیر تے ہنگار نو آبے زمزم ہندے نے قرآن تے میرا حد تھی میرا محمد تصدیق نہ کرے تھے اور نبی نہیں بندا مولا کو جزائے خیر حتا کرنا ہے کیا بات ہے جی آخری بندہ الحمدلنہ میری تحید کر گئے ہیں سنے پہ کھڑو ہاں جو سنے پہ کھڑو ست کے اچھا جی بسمیل کھول کی ہی دری میں میں توڑی وازنہ گھڑکے پہنچا دیتی ہی در موکر اے بچے تھلے بہلی جنہیں بے کھڑے ہیں لوگ کہاں تھے مفتی بھی مند گئنے اپریشن سنے آبی نہیں مند آہ نہیں مند آہ نہیں مند یا کیوں نہیں مند اے ماں نہیں تھے بھائے پیاؤں نہیں تھے بھائے چاچے نہ لائے مامو نہ لائے آئی تھے آگے بھٹھے نا مجلسِ حسین درسِ شفیر ہے آہے تو بڑا درسی کوئی نا تیرے یہاں لیپرینیز کبرہ بن گئی ہیں تیرے یہاں مفتی ہیں تیرے نبی دا اپریشن من کے مرے لے تیرے مفتی بھی من گئے ساڑھے بچے بھی من نہیں مند کیوں اے مجلس سے شفیر دا سر آئی تھے ماں نے بھائے سویر دا ایسی کئی بار سنے ہوئے گا آن کو مر ریج سار ان کے نزدیک پھلی دی نہیں آتی ہمارے بچے بھی مہتمن ہیں وہ آخر نبی دا اپریشن ہوئے ہیں جو جفریر کو اشائشہ دیئے میری کاؤں دا بچہ آکھے کا بکواس ناکار جن کے نزدیک پھلی دی نہیں آتی ان کے دلوں کے پھلی دی نہیں آتی صدقے بھائی مولتا انتظار کیا میں مولتا انتظار کیا جیڑی آیت میں پڑھی سی اس آیت تھے نعم البدل دوسری آیت پڑھنے وقت دی کمی تھی بجت ادھا ترجمہ کر دینا کافر چاہتے ہیں میں قرآن دی نظر کیوں زہرانوں عقیدت رہا دیکھنا چاہے قرآن دی آنے کنال دیکھنا تاریخ دی آنے کنال دیکھنا قرآن آنے دا کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو موں کی پھونکوں سے بجھا دیں لیکن اللہ اسے ہمیشہ باقی رکھے گا اللہ مکمل کر کے چھوڑے گا چاہیے کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں اللہ فرماتا ہے ہم نے نازل کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں ہم نے نازل کیا ہے ہم حفاظت بھی کریں یہ نازل بھی اللہ کی تھی تھی حفاظت بھی اللہ کرے گا جنہاں نیرا ہوئے انہیں چانند دی لوڑوں دیں جتنی شاید قیمتی ہوئے انہیں حفاظت دی لوڑوں دیں اللہ فرماتا ہے یہ دی حفاظت میں آپ کروں آجے تک انہوں اللہ نے محفوظ رکھے ہیں کمیں محفوظ رکھے ہیں ایک قرآن دست ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے نجائز کیا ہے اجے باقی ہے الحمدللہ اللہ فرماتا ہے ادھا حلال حلال رہ گا ادھا حرام حرام رہ گا وہ جنہیں موڈیاں پھوکا نہ چراغ پجھانا چاند سان وہ چاند سان پھر اوہی نیرا ہو جائے نہ مان دا پتہ لگے نہ ہمشیرہ دا پتہ لگے نہ سوجہ دا پتہ لگے آج اڈا نور ہے نا ایس دماغ دے اندر وہ پہچان کے دست ہے تو اڈا کی حیال ہے شادی وڑے دین اے نکاہ دے وچھ کوئی بکھرا لینز پاندے نے اکھائیں چکے جا کر لیکھ لیں دینا بیوی بیکھو اے اکھ بیوی نو میں دیئے اے ہمشیرہ نو میں دیئے اے ایمان نو میں دیئے اے بیٹی نو میں دیئے دماغ بھی ہوئی ہے اکھانی ہوئی نہیں قرآن تے میرے آتھنے ہوئی اجڑے حیوان دن نا اے ساریان نو اکو جائے سمجھ دن ہائے حائے حیوان نو نہیں نظرہ ہنار گیا ہے اور آرام گیا ہے یہ جو انسان جانتے ہیں نا یہ میری بہن ہے یہ میری ماں ہے یہ میری بیٹی ہے یہ میری سوجہ ہے جو پہچان ہے نا اسی پہچان کو نور گے دے ہیں پہچان ہے کافر مٹانا چاندے سان اس پہچان نو کافر کرنا چاندے سان ہندھیرہ اللہ فرمان دے ہیں ہم ذمہ لیتے ہیں کہ یہ نظام حلال و حرام قائم رہے گا اللہ نے جڑا ذریعہ بنایا ہے خدا نہ بطولے میں تو انہوں نے لیٹر نہیں نہیں تھی تھا انہوں نے پیر کرم علی شادی کے تحریف سن لو تو ایک آیت سن لو کدے نا بچے ہیں حلال و حرام دا نظام محسنہ کائناتے بی بی پاپ پوری کائنات دی کبلا محسنہ بی بی میرا دعوی ہے ازان ہو رہی ہے بدول دے صدقے نہ جماعت رہے نمازہ ہو رہی ہے میں زہرہ دے صدقے نہ نہ نریگر نہیں کر رہا پاس اس طلیب اس طرز کر رہا پیر کر رہا ملی شاہ بیرہ شریف بھلے جسٹرز کر رہا ملی شاہ کتاب دا نائے انہا دی تفسیر دا زیاہ القرآن انہا لفظ ایک جملہ لکھے ہے وہ جملہ ذرا پڑھے دکھے پڑھے دیتے ہیں ہاں نہ سننے نا اے ڈیو کے لحظ میں بولے تھے قدی نہیں لیکن انہاں لکھے آتے میں اسے نہیں پڑھنا اوہ فرماتے ہیں کفار جب اسلام کی روز افضوں ترقی کو دیکھتے تھے روز افضوں اے نوجوانوں جانتے روز افضوں اے تھے انہاں آٹ رہی ہے گے چلنے اسلام کی جب کفار روز افضوں روز دا میں نے ہر روز افضوں دا میں نے زیادہ جب روز بروز اسلام کی زیادہ سے زیادہ ترقی کو کافر دیکھتے تھے جو فرماتے ہیں کہ وہ اپنا دل پہلانے کے لیے آپس میں کہا کرتے تھے فکر کی کوئی بات نہیں یہ اسلام چاندر روزہ کھیل ہے یہ اسلام چاندر روزہ کھیل ہے یہ مصطفیٰ کی آنکھ بند ہوتے ہی نیس تو کیا بات ہے اگلہ نفضہ کو یار نیس تو نبومد ہو جائے گا کون کہتے تھے بس بس مکی کر کافر کسے کہتے تھے آپس میں کہتے تھے کس کام کرنے کے لیے دل کو دل کو بہلانے کے لیے اجڑا دل بہلانا میں نہ نہ سمجھایا تو پوری تقریر ہی کتہ زائر نہ جائے دل بہلانا محابر ہے جدو کسے دی پیش نہ نہ جائے او دو دل بہلاند ہے دل بہلاند ہے مثلا کسے بندے سردی چنگا کوٹ پائے ہوئے شاہر ہمیں چنگا پائے کمال دی جرسی پائی اے میں نہیں پائے ایک مڑا چنگا کمال تھا کسے کوٹ پائے ہوئے تے دجھے کوئے نہ ہوئے اوہ سو نہیں سکتا جے دل نہ پہلائے اوہ پھر دو ترہ بندے آپ سے گھل کر دنے کوٹے سو گھڑا پائے ہیں میں اپنی گھل نہیں کر رہے کسے چنگا پڑے تھی کوٹ دی گھل پہ کر کوٹے سچنگا پائے ہیں اوہ پھر جیڑے تے دل بہلان واسے گھل کر دننا اوہ اندھے نے اوڑا ہوتا نو میں دسنا اور آمنا جاں کے ساؤں لندے دائی انہوں نے دل بہلانا وہ دل بہل گیا نا اور یو آرہو بچے ہو لندے دا ہوئے یا نہ ہوئے دل بہل گیا جا کے ساؤں لے ایک میں امسال تو اڈے واسے دی ایک آپڑیاں پہنا واسے دے تینہ واسے دے مرشہ زاریہ میں نمو آف کروں باقی تینہ پہنا دے مریاں امو تینہی مریاں پڑے اے ویکھ لانا کسے بیوی دا زیبر بہو تھا چھے ساتھ چوڑیاں آئی در چھے ساتھ آئی در گلو باندھتے کانٹے پارے تینہ اوٹھییاں چھے ساتھ اے پھر روٹی نہیں کھا پھر نال آن دیاں کی ہیں آٹھیں پیشن بہ بے کھو ساتھ آئی در تینہی ساتھ آئی در تینہی گلو باندھ وہ پھر بچاریاں کارکے میں جان آئیاں تینہی بیعہ ہون دیاں وہ پھر تیل جڑی پہلان دیئے وہ دی میربانی ساریاں مطمن جان دیاں وہ پھر سمجھ دیاں کہ ساریاں دے دل پیڑے ہوئے وہاں دیاں نہیں کیا وہاں دیاں میں تہران میں والیاں بنوانا چاہنے میں میں دو سال ہوگئے تے والیاں نہیں پیام پڑھنے تو اوہ بھئے پرچیاں سے بڑھ پرچیاں ساری پہنو دیاں نا دل پہلے وہاں دیاں کان 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 کر کے تو آئی دی فیشلی کامو کامو دل بہل گئے کفار کیا بات ایس واسدے مسائلہ ہوئی ہے مسائل دیتی ہوگئے تے چیز فٹ بڑی ہوئی ہے ہر بچے تے ذن چاہ گیا کافر ایک دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے اور دل کو بہلانے کے لیے کہا کرتے تھے یہ اسلام چاند روزہ کھیل ہے یہ نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی نیس تو نبود ہو جائے گا دوسرے پوچھتے سن کہ یہ کیسے ہوگا انہوں جملے جنا پیر کرم رشاہ نے لکھئے اہل سنتِ عالمِ دین نہ ان تفسیرِ قرآن نہ ہوئے زیعور قرآن کی لفظ نہ ان میں تو اڈا مجرمہ میں سن کے نہیں پہ کرتا میں پڑھ کے پہ کرنا وہ فرما دل کافر ایک دوسرے سو پہلاتے تھے اور کہتے تھے اس کا تو کوئی بھیگا ہی نہیں ہے جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے مقادرتی میں جو اس کے مشن کو بلو بلو جاری رکھ لحظیے میں جو اس کے مشن کو جاری رکھ سکے میرے شیعہ اور اہل سنت دوستو میں لوجیکلی ایک گل کر رہا ہوں کافر یہ کہتے تھے کہ اس کا بیٹا کوئی نہیں اس کا مشن آگے کیسے بڑھے گا کافر یہ کیوں نہیں سوچتے تھے کہ اگر یہ نہ بھی رہا تو اس کے ماننے والے مشن کو آگے دے گا یارہ کافر یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ یہ نہ رہے تو ان کے دوست ان کے مشن کو آگے لے کے بڑھ جائیں گے کافر بیٹے کے نہ ہونے کو سوچتے تھے یہ کیوں نہیں سوچتے تھے کہ دوست آگے مشن کو لے جائیں گے یہ نہ مطلب ہے چاہے کافر تھے لیکن وہ بھی جانتے تھے محمد کا مشن یاروں والا نہیں بیٹا والا ہے دوست اس مشن کو تسلیم کر سکتے ہیں آگے جاری میں ہی رکھ سکتے ہیں حضرات جیس ہاتھ سر اٹھاؤ جیس عرب کی دھرتی پر رسول کو کہا جاتا تھا کہ اس کا مشن مر جائے گا کیونکہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں قرآن سر ترہ کے دسا اے دوگے نیا کوئی نہیں اے سید اے دیا اے سر تے قرآن وہی رسول اسی عرب میں کھڑا ہوگے ایک دن کہہ رہا تھا اپنا آنا اپنا آدم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم دو اپنے بیٹے لے لاؤ لوگوں اپنے بیٹے ہم دو اپنے بیٹے لے کے آئے ہیں پیر کرم علی شاہ صاحب فرماندن زہرادی شانچے ایک لفظ پیش کر کے جاتے لے رہے ہیں پیر کرم علی شاہ صاحب فرماندن جو کہا کرتے تھے کس کا بیٹے ہی کوئی نہیں مشن آگے کیسے بڑھے گا ایک ڈس ہوا تر لفظ لکھانے اور لفظ ایک کی لفظ ایک ایک مہربانی بس ایک گلویوں نے ایک ہی فرماندنی ہزاروں آیتوں میں سے ایک آیت اللہ نے ایسی ناظر کی نبی مطمئن ہو گئے کافروں کے موہ ٹوٹ گئے اساں کوئی نہیں سوئے ہیں کیا بات ہے کافروں کے موہ ٹوٹ گئے پیغمبر مطمئن ہو گئے وہ آیت کونسی تھی آج سن لو تو میری حاضری بارگاہ بطول چلنگ جائے وہ آیت کونس کی تھی مدودی فرماندن وہ نبی کی خوشخبری تھی نبی کے دل کا اعتمنان تھا اور کافروں کے موہ ٹوٹ گئے جب اللہ نے کہا یہ دل پہ لانے والے بکواس کرتے ہیں نظام بھی رہے گا اسلام بھی رہے گا قرآن بھی رہے گا حلال و حرام کی پہچان بھی رہے گی کیوں تمائینا دوئے نگر گو سیر حسنل ربی کا وانحار انہا شانیاں کا حوالہ ہے تیرا تشمن پہ نام رہے گا تیرا تشمن پہ نشان رہے گا تیرا اسلام بھی رہے گا تیرا نظام بھی رہے گا اس لیے کہ ہم نے تمہیں قوسر عطا کی ہم نے تجھے خیر کسیر عطا کی ہے پوری کائنات دے اولا ممتفق نے جس سے نبی کی نسل نبی کی اصل نبی کا نظام اور نبی کا اسلام باقی ہے اسی قوسر کو فاطمہ کہتا ہے یہاں مطلب اسلام باقی ہے تر بطول دیو نبی تو پنجاس سال بعد اس قسم دیاں سوچاں والے یزید نے لانت اللہ علیہ اس حلال و حرام ہے جو حرام و حلال ہے جو شامل کرن دی کوشش بھی دی سارا جان کر بھٹھا رہا زہرہ دا پتر بھی بار آگیا ہے زہرہ کے دین بار میں تو صرف حصہ باندھا گا میرے کو مفسر تاریخ کربلا مرک صاحب بیٹھے ہیں شاہ جو بیٹھے ہیں میں تو یہ توڑی ہائے میرے تک پہنچی میرا آنسو ایک تیار ہے بس وبا رہا ہوں گی اتنا توڑی کو انجازت بھی آنسو ایک پاک فاؤش ساری سرداندی حفاظت کر دی کر دی اپریشنل اچھے روز شہید اندیں اندیں اندرونی بیرونی محازان تے ساری حفاظت میں کر دی جڑا آخری درجہ دی جردنا دنیا تو فوجی جائے پاکستان دی فوجی انہوں نے ایک نشان دن دی اسے نشان دانا ہو نشان حیدر نشان حیدر جس پندچ کسن ملے گا انہوں سڑک بھی پکی بڑھ جن دا وہ تھے سکول بھی چلا جن دا وہ تھے ہسپیتر بھی چلا جن دا بے کے بندے گھر نہ کر دینا وہ کرمہ آڑا قربانی تے دے گیا ساڑھے واسطے بڑے زیادے کا قربانی دین وارے امتہ واسطے بڑنا واسطے شہرہ واسطے سارے فیدے کر دے جڑا کائنات دا فیدہ کر گیا ہے اس قربانی دین وارے دا نام زائد تو زہرہ دا بیٹا ہے ایک گل دسو تو میں بلکل قریب ہوں یہ رشتے دار انہوں نے نشان حیدر وارے دے وہ کسے ڈی سی آفر سے چلے جانے تیس پندرہ میں تو باہر پھر دے رہنے تیس پندرہ میں تو باہر پھر دے رہنے جہاں تیسی تک اطلاع پہنچ دی ایک باہر ایک بندہ آئے جہاں نشان حیدر وارے فوجی دا عزاز یافتہ دا رشتے دار وہ سارے کام چھالے کے اندر لے ہو باہر کھلار چلے آئے کدھرے کدھرے ہائے دی آباد ہے وہ جہاں ساریاں پاکستان دیا سردنہ دی حفاظت کردہ جہان دے گئے جہاں ساریاں محافظ بلکہ دنیا دنیا ہے ادھر رشتے دار باہر کھلار چلے آجے وہ اندر بلا کے چیمبر شپ اندر ہے چاہ پہ اندر ہے تو نال آکے اندر سار مافی دینا انت سے کسے نہیں تو ہنو باہر کھلون دی کڑی نوٹ سی تو اٹک کم سی ستہ اندر آجان دا میں نو تقلیب ہوئی یہ تیرے باہر کھلون دی ایڈیا بڑیاں قربانیاں نہیں تسی دیو تو لوگیں تے دروازیاں تب ہی تسی کھلو وہ کدیر اور باہر کسے گاں میں ہون میرنا رڑو تاکہ سارے بندے شاید سانسودے قریب آجان یہ رشتے دار نشانے حیدر وڑے دے بندے نو مفسر بار زیادہ در کھلون نہیں دین دے قرآن چک جے وہ دی تھی آجائے اور جیس پاکستان دی سرادہ دے قربانی دیتی ہوئے وہ دی تھی آجانا کھنڈا پار کھلوٹی روئے اندر پتا لگے بیسی روح وہ دی تھی آئیے جیدے کوئی نشانے حیدر ہیں وہ ٹرک کے باہر ہوں دا ہے پورے عملے رسٹینڈ کر کے ہیں دا تو ان شرمہ یہاں نہیں آئی جیدے پہو دی ہیں ایڈیاں قربانی ہیں انہوں تسا بار کھلار چڑھے کون بندے آکھنگے شیعہ روندے کیوں نے تسا جیدے کوئی ایک ملک دی سرادہ دا محافظ او دی بیتی نو بندے بار نہیں کھلار دے میں حرانہ ہو جدہ کائنات احسانے ہو دی دیر زہرہ دے مزاہب نہیں پھرنے زہرہ دے مزاہب نہیں پھرنے میں امامیاں کروں نہیں گا لگی تھی جنہیں چھے دن پرامانو رکھ کے بیٹھی ہیں انہیں جانتے ہیں جنہیں پترانو کول بیٹھی ہیں انہیں جانتے ہیں میرے تک خبر آئی ایک صحافی نے جا کے پوچھے آئے ایک بی بی نو بی بی دفن کر دے وہ کہنے لگی بڑیاں فیصلہ کرنا تو پھرہ سا کرنا ہونا ہے تو سی بیٹھی ہیں سنف نازک ہو مائنس تے سردی ہے وہ حیران ہو گیا اسا کیا ہوا کیا اسا کیا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں پھرنے ہو اسا کیا بی بی کی پہ کر دے ہو گلے کٹے تکوڑ بیٹھی ہیں اسا دو گلے کٹے ہیں آئی تے تیر جدے ہاتھ اختے لگ دے کسے دکھی گر نہ پھٹ جائے اسا ماں پہندہ دو پٹا لپے تو میں تیانو عزت نال دے ہوں کہ ان اندر رکھو صرف سلام پھیش کر رہ کر اسا میت بیٹھی نے آکیا اسا کیا کچھ بھی نہیں ہویا اسا کیا تسی آوکھیاں نہیں اسا کیا اوڈیاں نہیں آئے نکڑ گئی ہے تمہیں یادتا ہوں نے کہاں گرے کٹے سے ہے توڑے بیر کٹے لوگ ہیں ہے توڑے پتر کٹے لوگ ہیں صدیدہ موسمیں چھینہ دے میں تسی آوکھیاں نہیں اسا کیا آوکھیاں ہیں وہاں لے جانا سارے موچوئے گواریاں کو اونیاں اونیاں نہیں دو گل نہ اسا کیا کپن دا آنج میں کیا دو گئے کہ کہنے کیا وینگ ہزی اوڈیاں نہیں کیوں اسا کیا پانے چھوڑیاں پھریاں سر دے نارے نا اٹھتے پھیلی گر لے سر سریاں مزدورہ دے نارے دوسری گال اسا کیا چھینہ دے نے سروں بیٹھے ہیں جڑا ہوں دے تسلی دے سروں مار دے کوئی نہیں اسا کیا پیپری تدی لاشا دے سریاں نے کسے مارے ہیں ہو سکے یاداں اور نمسی بھی گردہ بے کسی شپیر بھی دائشی سینب سے پینا پھریاں پیناو انہی دیر تک مار کھانیاں دیا آج کے دوسرے کھنسیاں دے لائے ہیں صدقے جہمہ میری حاضری بس قبول کرنو بس میں آرمی چیف سلام کر رہاں آرمی چیف رہاں مریم نواز صحبہ بھی گئی ہیں اچھا جی انہیں دیو میر بہنی میں سیسی گن نہیں کر رہا سراجوں لک گیا مارے ہیں صدقے جہمہ مومن دے تیرے شگاہ دوٹے گئی ہیں اندر لاشا دے بیٹھیانو دنینا ماری با زہرہ دیاں دیاں آدھوں اٹھیانے جہ دو لباس دا رنگ دو دیر میری عزیزو مہران میں مریم نواز شریف صحبہ انہ دی ٹیم نو سلام پیش کرنا لوگ آدھنے ہوں سیاسی طورتے گیا چھٹو یار اسی مقتونہ دے بھارے سے ساڑے کو جیڑا آیا ہے اوہ جن میر بانی سراجوں لکھ صاحب گیا توڑی میر بانی عمران صاحب کچھ لیٹ گیا توڑی میر بانی آرمی چیف گیا سر توڑی میر بانی کیوں کیوں پامے کو پہلے آیا پامے کو لیٹ آیا آئے نہیں بلو آئے نہیں ہترائے دن حدی نبی نو دفن کرنے جو لیٹ گیتا ہے تیجے دن دی شاہوں نو بطول نو آنے دن کوئی بھی نہیں آیا مہلا بیتا نو جزا دے یہ دا مگر بچے نہ کیا ہے کیا آتی ہے نو لیکن میں آرمی چیف انہوں سلام اس واسدہ بیش کر رہا ہوں اگر تُوزا تصویر بیکھی ہوئے ہیں تے آرمی چیف ایک بچی دے سر پہ چھو مدر کسے بیکھی یہ دے میرنڈ بولے ہیں آرمی چیف نہیں گھتے تصویر موجود ہیں چھوٹی جی بچی ہے اُدھے سیرتے دپٹے ہیں اُسے دپٹے تھے اُدھے پوسا پی آتے ہیں میں نے کمر جویت باجو آساب تو اڈی میر بنی ہا ساڑے زاکر دستے دستے تھاڈ گہا رہے ہیں ادھے قرآن چکے روز گھل گا میرا کھرے بڑے نہ سمجھ کیوں نہیں ہوندی کام مذکت تو ہاں کوئیت ہے ایک یدیم بچی دے سیرتے چوم گئے کائنات نو تسیتے ہیں نا اگر دیمانو ماریدنے او سگر دیمانو ماریدنے سراتے بوسا دے دے رون دے زیتاں کارپتے تیبے دنے کے شام دے در ماردنے جی تے شیمندے لگردنے بی بسکینا دے بودے ماردنے دے مار مار گردنے کھنا پاس رو بی بسر ماردنے مار ماردنے ماردنے